اسلام علیکم جی دوستو ڈراما سیرم میر عبرو کی آج کی اپیسوڈ تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ولید میر سے کہتا ہے کہ سائم میرا بائی تھا آپ کا نہیں ایک بات کان کل کے سن لے آج سے آپ اور سائم کی ساری ڈیٹیل میں دیکھوں گا میری یہ ساری باتیں خاموشی سے سن لیتا ہے اور وہو ولید سے کچھ بھی نہیں کہتا اس کے بات آپ دیکھیں گے کہ عبرو کی اببہ عبرو سے کہتا ہے کہ ہماری ہاں یہ ایک روایت ہے کہ بیٹی کی ہاں پہلی بچی کی وقت وہو اپنی مہکی آتی ہے اس کے بات آپ دیکھیں گے کہ حیاء اپنی گھر آتی ہے اور وہو اپنی والد سے کہتی ہے کہ ولید اور اس کی ماں میرے بہت خیال رکھتی ہے وہ دونوں مجھے بہت زیادہ محبت کرتی ہے میں اس گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں پتہ نہیں حیاء یہ جھوٹ کیوں بولتی ہے وہ یہ جھوٹ اس لیے بولتی ہے کہ اس کی اببہ کو یہ لگے کہ حیاء بہت خوش ہے وہاں پہ اور اس کی اببہ اس کی خوشی پہ خوش ہو جائے لیکن بات ایسی نہیں ہے ولید بہت نبرت کرتا ہے حیاء سے اور ولید کی امی حیاء کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی اس کے ساتھ گھر کی نوکرانوں کی طرح سلوک کرتی ہے حیاء ولید کی ساتھ بلکل بھی خوش نہیں ہے نہ تو اس گھر میں خوش ہے اور نہ خوش رہی گی کیونکہ ولید اور اس کی امی نہیں چاہتی کہ حیاء خوش رہے اس کی بات آپ دیکھیں گے کہ عبرو اور حیاء پون پہ بات کر رہی ہوتی ہے تو عبرو حیاء سے کہتی ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ ولید یا زیوی انٹی آپ کو یہاں پہ آنے سے پابندی لگائی ہے تو حیاء جواب میں کہتی ہے مجھ پہ کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے اور کسے پہ الزام لگانے سے پہلے آپ مجھ سے کمپم کرو جی دوستو آپ کو ڈراما سیرمیر عبرو کی آج کی یہ پرومو کیسی لگی ہم سے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ